ویلکم 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 ووچرز میں ہوں الماس جیکبر آپ دیکھ رہی ہیں ایکانومیسٹ میکزین کا ایک اور کور جو کہ سال دوہزار چوبیس میں کیا کچھ ہوتا رہے گا یہ پورا کا پورا پلان پورا کا پورا روڈ میپ جو ہے وہ چھاپ دیا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایکانومیسٹ میکزین والے یہ ہمارے لیے نہیں چھاپتے ہیں ایک عام آدمی کو تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ یہ دیکھ کیا رہا ہے بیسیکلی یہ الیٹس آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بتانے کے لیے اور یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں سجل میجک یعنی کہ ہمارے سامنے ایسے سمبلز رکھے جاتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد لوگ ہو جاتے ہیں ہپنوٹائز اور لوگ وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں لوگوں سے کروانا آپ اس کو نظر بندی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں جی سجل میجک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیسیکلی انہوں نے کیا پلان ہیڈن رکھا ہوا ہے دنیا کی نظر سے اور یہاں پر یہ شیطان کے بچے آپس میں کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس سال کے لیے ان کا کیا پلان ہے میں اس ویڈیو میں اس کو ڈیکوڈ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی آپ کو دوزار چوبیس میں نظر آئے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ سکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے اس وقت دنیا کے اندر ساٹھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں اور ساری جگہ ساٹھ کے ساٹھ ممالک میں آپ کو اوپر نیچے کر کے ایک ہی سکرپٹ دکھائی دے گا اور میں تو یہ چیز بہت پہلے سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ سکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے لیکن اس کور سے اور مزید کلیر ہو چکا ہے کہ یہ سکرپٹ رائٹر ایک ہی ہے بھائی تو چلیں اگر شروع کریں تو یہاں پر نیچے لکھا ہے یہاں سے شروع کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ تیاری کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو ووٹ دینا ہے تو ووٹرز جو ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے گا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے گاڑی یہاں سے جا رہی ہے روڈ کے اوپر اور آپ دیکھیں کہ پہلے ایک بہت بڑا مو بنا ہوا ہے جس نے دو گلاسز پہنی ہوئی ہے پھر آگے ایک اور مو بنا ہوا ہے یہ مو کیا ہے بسیکلی یہ مو پھٹ لوگ ہیں جو کہ مو پھاٹ پھاٹ کے بولتے ہیں یہاں پر اگر آپ گوھر کہنے تو لکھا ہے ڈس انفرمیشن ڈس انفرمیشن کے مو سے گزریں گے ڈس انفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ غلط معلومات لوگوں کو دی جائیں گی کن کے بارے میں غلط معلومات دی جائیں گی پولیٹیشنز کے بارے میں آپ کو غلط معلومات دی جائیں گی ان پولیٹیشنز کے بارے میں جن کو شاید آپ پسند کرتے ہوں ان کے بارے میں یا اس کے بارے میں آپ کو misinformation یا disinformation دی جائے گی جس کو انہوں نے نہیں elect ہونے دینا آپ دیکھیں جی غلط information دیں گے پھر آگے چلیں تو یہاں پر لکھا ہے escalating escalating کا مطلب ہے جی بڑھتی چلی جائے گی بڑھے گی یہ چیز اور rhetoric کا مطلب یہ ہے کہ بیان بازی بڑھے گی آپ کو بہت بڑے بڑے مو جو ہیں وہ لے کے وعدے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں vote لینے کے لیے وہی وعدے آپ کو سننے کو ملیں گے بجلی کا مسئلہ حال ہو جائے گا پانی کا مسئلہ حال ہو جائے گی یہ ساری چیزیں آپ کو سننے کے ملیں گی اور یہ ساری چیزیں جو ہوں گی کیا ہوں گی escalate ہوں گی یعنی کہ بڑھتی چلی جائیں گی تیزی سے پھر گاڑی آگے جاتی ہے جی آگے جانے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں mud slinging یہ شخص کیچر یہاں پر اچھال رہا ہے mud slinging کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی پاک دامن آپ کو politician لگتا ہے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے گا ان کی گندی چیزیں آپ کے سامنے لاکر جان بوجھ کر رکھی جائیں گی تاکہ آپ کو distract کیا جائے پھر آگے چلیں تو یہاں پر آپ دیکھیں جی گاڑی جب یہاں سے گزر جاتی ہے تو آگے لکھا ہے down dirty اور down dirty کے ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر ایک currency کا سمبل بنا ہوا ہے یہ e بھی لکھا ہوا ہے euro کے لیے اور اس کے علاوہ dollar والا sign بھی بنا ہوا ہے dollar euro میں سے کون نیچے جانے والا ہے یہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا جو کہ سال 2024 کا cover آیا جی economist magazine کا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سی currency ہے جو کہ نیچے جانے والی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نیچے جانے والی ہے اس سال نیچے رہے گی تو وہ جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں down dirty پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی steep ایک down آتی ہے اور اس کے بعد پھر آگے آپ کو کچھ پھٹے جو ہیں وہ پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو روڈ کے اوپر یہاں پر لکھا ہے pelothra of poles pelothra کا مطلب یہ ہے کہ بے تہاشا آپ کو poles نظر آئیں گے بہت ساری choice آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی آپ کو لگے گا کہ کون سا شخص بنے گا آپ confuse ہو جائیں گے آپ کو main مقصد ہے confuse کرنا اس کے بعد کیا ہوگا جی یہاں سے جب آپ گزریں گے تو آگے آتا ہے جی back handers back handers کیا ہوتے ہیں جی back handers یہ basically ایک political term ہے politicians یہ term use کرتے ہیں اور back handers کا مطلب ہوتا ہے کسی کو bribe دینا کسی کو رشوت دینا رشوت خوری کی جائے گی اور رشوت دے کر جو politicians ہیں ان کو کیا کیا جائے گا bent کیا جائے گا bent politicians یہ کن کے ہاتھوں bent ہوں گے جی یہ کن کے آگے جھکیں گے جی back handers کے آگے جو ان کو رشوت دیتے ہیں جو ان کو پیسہ دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ بولنا ہے جب یہ پیسے والی بات ہوگی تو آگے mountain of cash ہے یعنی کہ پیسے کے پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے جب یہ waters آگے جائیں گے تو لکھا ہوا ہے gas lighting gas lighting کا مطلب ہوتا ہے جلتی پر تیل چھڑکنا اب جلتی پر تیل کیسے چھڑکا جائے گا وہ بہت ہی آسان ہے جی ایک کو دوسرے کے خلاف لڑا دینا کسی کو کسی کے خلاف لڑا دینا جی لڑائیاں آپ دیکھیں گے عجیب قسم کی ان کے تماشے دیکھیں گے آپ politicians کے اور اس طرح سے یہ gas lighting کا کام کرے گا کیونکہ لوگ کیا ہو جائیں گے divide ہو جائیں گے کوئی کہیں گے جی کہ میں Trump کو support کرتا ہوں کوئی کہیں گے جی میں Biden کو support کرتا ہوں کوئی کہیں گے جی میں عمران خان کو support کرتا ہوں کوئی کہیں گے جی میں موڈی کو support کرتا ہوں تو اس طرح سے لوگ آپس میں division ہو جائیں گے divide ہو جائیں گے پھر آگے چلیں تو جی یہ روڈ پہ جاتے ہوئے گاڑی پھر آ جاتا ہے جی hot air ہوت ائر اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں پر ایک آپ کو مشین نظر آ رہی ہے جس میں سے ہوت ائر نکل رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ آگے جو گرمی ہے وہ زیادہ دوہزار چوبیس میں لوگوں کو محسوس ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ مشین کے ذریعہ آرٹیفیشلی گرمی کو بڑھایا جائے گا پھر آگے چلیں تو یہاں پر یہ گاڑی کیا کرتی ہے سپن کرتی ہے سپن کر کے اسی جگہ پہ آگئی ہے نا پھر سپن کر کے وہاں سے جب جائے گی دوبارہ سے گھومنے سے پہلے یہاں پر آ رہی ہے جی فورن انٹرفیرنس یہ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی چیز یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک بھوت ہے پیچھے جس کے ہاتھ میں بھوت ہے یعنی کہ بھوت کے ہاتھ میں بھوت ہے یعنی کہ جو بھوت آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا جو لوگ کہیں گے کہ یہ فورن انٹرفیرنس ہے یعنی کہ یو ایس اے اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جو کہ یو ایس اے کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے جس کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح امریکہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی فورن انٹرفیرنس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فورن انٹرفیرنس ہوتی کیسی ہے کیا آپ کو سننے کو ملے گا آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر نے عمران خان نے کلیم کیا تھا کہ امریکہ ان کے خلاف کوئی کونسپیرسی کر رہا ہے اور ان کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ ساری سازش کی جاری ہے بیرونی سازش تو اس کو بولتے ہیں جی فورن انٹرفیرنس اس کے بعد جی یہ گار میں سے گزر کے پھر یہاں سے نکل کے آتے ہیں اور یہاں پر آپ کو شیطان نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر لکھا ہو ہے کلائمنگ ریڈیکلز ریڈیکلز کہتے ہیں جی بنیاد پرست لوگ جو کہ اپنی بنیادی چیزوں کو نہیں چھوڑتے ہیں جو کہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ہمارا کلچر ہے ہم نے اسی کلچر میں رہنا ہے ہم نے بیرونی کلچر کو نہیں لے کے آنا ہے اس طرح کی باتیں جو لوگ کریں گے جو صحیح باتیں بیسیکلی کر رہے ہوں گے ان کو کیا دکھایا گیا ہے ان کو ڈیول دکھایا گیا ہے شیطان دکھایا گیا ہے کہ یہ تم لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دیں گے اس طرح سے بتایا جائے گا پھر آگے چلیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی جو ہے وہ سپن گرتیوی گھومتی ہے اور یہاں پر ایک سامپ ہے یہ سامپ وہی شیطان ہے ازدہا پرانا سامپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کیا لکھا ہے بلا 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 یہ سب بلا بلا کہاں پر اوری ہوگی شیطان کہاں پر بلا بلا کر رہا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ووٹنگ سے لے کے بلا بلا سننے کو ملے گی یہ ان کا پلان ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام کی چیز نہیں آپ کو یہی بتایا جائے گا بلا لے لیا گیا ہے بلا دے دیا گیا ہے بلا لے لیا گیا ہے پھر بلا دے دیا گیا ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی اور جیلڈ اوپوزیشن یہاں پر آپ کو جیل نظر آ رہا ہوگا جیل کن کو کیا جائے گا اوپوزیشن کے جو لیڈرز ہوں گے جن کو انہوں نے پاور میں لے کے آنا ہے ان کے خلاف جو اوپوزیشن میں لوگ ہوں گے ان کو جیلیں ہوں گی یہ آپ کو دوزار چوبیس میں دیکھنے کو ملے گا پھر آگے چلیں تو یہ گاڑی جو ہے وہ نیچے اترتی ہے اور پھر پل سے آتے ہوئے یہاں پر ایک بادشاہ سا بیٹھا ہوئے اور اس کے اوپر لکھا ہوئے انکمبنسی انکمبنسی کہتے ہیں اہدہ جو اہدے دار ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے بادشاہ وہ پیچھے بیٹھی ہوئی پاورز جو کہ کنٹرول کرتی ہیں ساری چیزوں کو وہ کیا کریں گی وہ اپنا کردار ادا کریں گی کیا کردار ادا کریں گی گیری مینڈرنگ گیری مینڈرنگ کیا ہوتی ہے جی گیری مینڈرنگ کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گیری مینڈرنگ کا مطلب ہے جی جس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوچ کے جو قانون ہیں ان کو موڑا توڑا جائے گا ان کے لیے اس پارٹی کو فیور کرنے کے لیے اس کو سامنے لے کے آنے کے لیے جو ڈیزرو نہیں کرتی ہے جس کو انہوں نے لے کے آنا ہے تو یہ پیچھے بیٹھی بھی جو طاقتیں ہیں جو اہدے داہ ہیں جو بادشاہ ہیں وہ کیا کریں گے گیری مینڈرنگ کریں گے منپلیٹ کریں گے قانون کو اور جان بوچ کا رستہ بنایا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس لائک نہیں ہیں جن کو انہوں نے اپنی مرضی سے لے کے آنا ہے اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ووٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے پہلے سے سیلیکٹ کر کے رکھا ہوتا ہے کہ کس کو انہوں نے لے کے آنا ہے پھر آگے چلیں تو یہاں پر آپ کو ایک بڑی سی لزرٹ نظر آ رہی ہوگی ایک چھپکلی نمہ چیز بیٹھی ہوئے جس کے ہاتھ میں پین ہے یہ ہے جی سکرپٹ رائٹر جس کی وجہ سے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ شاید وہ انسان بھی نہیں ہے تو یہ آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ جی لزرٹ پیپل ہیں جس کے بارے میں ڈیویڈ آئیک نے پوری پوری اس کے پر ریسرچ کر رکھی ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کہیں سے بھی انسان نہیں ہیں یہ شیپ شفٹر ایسے رپٹیلینز ہیں جو کوئی سامپ کی نسل سے ہے کوئی اس میں سے جناب کچھوے کی نسل میں سے ہے جو بھی رپٹیلینز ہیں ان میں سے ہیں اور یہ شیپ شفٹنگ کر سکتے ہیں انسان کی شکل لے سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ انسان نہیں ہے جو کہ سکرپٹ رائٹر ہے جو سکرپٹ کو رائٹ کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے جی کوشن ریڈروئنگ یہ دوبارہ سے کیا کر رہا ہے جی نئے سرے سے یہ وقت آنے پر کیا کرتے ہیں نیا سکرپٹ لکھ دیتے ہیں اگر ان کے پلان کے مطابق سب کچھ نہیں جا رہا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ریڈروئنگ کرتے ہیں دوبارہ سے سکرپٹ لکھا جاتا ہے نئے طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی کیا کیا جائے گا سال کے انڈ کے قریب قریب دوبارہ سے ریڈروئنگ کی جائے گی کس کے ذریعے سے تھی سکرپٹ رائٹر اور سکرپٹ رائٹر انسان نہیں ہے پھر آگے چلیں تو یہاں پر آپ کو بدماش نظر آ رہے ہوں گے اور لکھا وے جی انٹیمیڈیشن انٹیمیڈیشن کا مطلب ہے دھمکانا تو یہ جو چور ڈاکو ہیں یہ بیسیکلی لوگوں کو ووٹرز کو یہ دھمکی دیں گے کہ اگر تم نے اس کو ووٹ نہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم محبل وطن نہیں ہو تم پیٹریوٹک نہیں ہو تم اپنے قوم سے محبت نہیں رکھتے تم اپنی قوم کا بھلائی نہیں چاہتے جس کی وجہ سے دھمکا دھمکا کے لوگوں سے ووٹ کیا کی جائیں گی بیلٹ سٹفنگ کی جائے گی آگے چلیں یہاں پر لکھا ہوئے بیلٹ سٹفنگ اور یہاں پر ووٹر کی کنڈیشن کیا ہے جی اسے پوچھا جا رہا ہے جی ready to vote وہ آگے سے کہہ رہا ہے yes اور یہاں پر آپ دیکھیں جی یہ پیچھے والا کیا کہہ رہا ہے I'm voting to take a nap کیونکہ اتنا ڈراما اس نے دیکھ لیا ہے اتنی بکواس اس نے سن لی کہ اس کو اب سمجھ ہی نہیں آرہی کہ اس نے فیصلہ کیا کرنا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بس vote میرے سے لے لو میں نے سونا ہے تو جی یہ پورا ان کا سکرپٹ ہے یہ پورا ان کا پلان ہے سال 2024 میں جو یہ کرنے والے ہیں اور سال 2024 میں آپ کو نظر یہی آئے گا کہ voting کب ہوگی کب نیا پرائیم منسٹر بنے گا آپ یہ سوچتے ہی رہیں گے اور سال end ہونے پر آ جائے گا اس کے بعد پھر شاید یہ redraw کر کے 2024 کے end میں جا کر کہیں پر شاید election کروا دیں so guys this is what it is اور میں نے آپ کو decode کر کے بتا دیا کہ basically سارے plan کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے اگر میں نے کوئی چیز مس کر دی ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھ کے آپ میں ایسا شیئر کر سکتے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے بھی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا خدا حافظ